اعوذ باللہ امن شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا عوث محمد اسلام بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں پیلو نیوز ایک دن پیلو نیوز کے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کا مزبان محمد اسلام بلوچ میرے ساتھ آج کے جو ممانے خاص ہیں وہ عوامی خدمت محاص کے سربراہ ڈھنڈا خاندان کے سربراہ سابق ایمین اے سابق سینیٹر محمد زفراللہ خان ڈھنڈا ہیں آج ہم ہسری آف ڈھنڈا خاندان اور ڈھنڈا خاندان کا سیاسی پسے منظر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں رویل نیوز خبر سے تحقیق کر حعوذ باللہ امن شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد اسلام بلوچ پروگرام لے کے ہم ایک دن بلو نیوز کے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان خاص ہیں وہ کسی تعارف کی شخصیت محتاج نہیں ہیں وہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہم کا تعارف ہے خاص طور پر پاکستان کے قادو اور سیاسی شخصیات میں ہم کا شمار ہوتا ہے اور بکھر کی دھنٹی پہ جو بڑے بزرگ سیاستدانوں میں ہم کا شمار ہے وہ سابق ایمین اے سابق سینیٹر سینیٹر محمد زفراللہ خان ڈھانڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں آج کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ٹائم لیں ان کی بیربانی ان کی شفقت کے ان لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ہم آپ کو اکمل انٹرویو آج ہم سابق ایمین اے سینیٹر زفراللہ خان ڈھانڈا صاحب کا اب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے سینیٹر محمد زفراللہ خان ڈھانڈا کی قدمات ان کی آبائی علاقے کے حوالے سے اور ان کے بزرگوں کی سیاست جو ڈھانڈا خاندان کی سیاست جو ایک ڈھانڈا خاندان کا پس منظر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے پروگرام کا بقیدہ آستان سے اب تک جسٹک بکھر کرنے سے پہلے بہت شکریہ خان صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے چینل کے لیے آپ کا بہت شکریہ پہلے بھی آپ کا لگاؤ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ پرنٹ میڈیا کے ساتھ خاص طور پر آپ کی خدمات جو ڈھانڈا خاندان کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ کے بزرگوں سے ڈھانڈا خاندان کی سیاست ڈھانڈا خاندان کا پس منظر جو ہم ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان سے اب تک ڈسٹک بکھر بننے سے پہلے آپ کے بزرگوں نے کب سیاست میں آغاز کیا جو آپ کو عیاد بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اسلام خان صاحب آپ نے مہربانی کی آپ نے وقت دیا میں تو آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے اپنے چینل پہ میرے خیالات اظہار کرنے کا موقع دیا اور اپنے خاندانی پس منظر جو میرے علم تک ہے پوچھنے کا شکریہ آپ بطور صحفی بطور پرنٹ میڈیا بطور چینلز خانہ صاحب آپ ہمارے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں ہمیں آپ کا دلی احترام ہے اور میں تمام بکھر کے پرنٹ میڈیا پرنٹ اخبار چینلز سب جتنے بھی ہمارے مقامی اخبارات ہیں جتنے ہمارے بکھر کے چینلز ہیں میں سب کا دل کی گھریں ہوں سے شکریہ دا کرتا ہوں دل کی گھریں ہوں سے سب کی عزت کرتا ہوں ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا ہوں جہاں تک ہمارے خاندان کی سیاست کا آپ نے فرمایا تو اس میں جو میری معلومات ہیں کہ ہمارا خاندان انیس سو چھتالیس پاکستان بننے سے پہلے وہ سیاسی میدان میں ہمارے مرہوم دادا محمد عفضل خان ڈھانڑلا کی شکل میں سیاست میں انوار ہوا محمد عفضل خان محمد عفضل خان ڈھانڑلا 1946 پاکستان بننے سے پہل انہوں نے سیاست کا آغاز کیا اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان مارز وجود میں آیا ہمارا عذاب ہوئے تو ہمارے بزروں نے وہ سیاسی جد و جہاز جاری رکھی تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پہلی جو دستور سار اسمبلی تھی جو 51 51 میں پہلی دستور سار اسمبلی پاکستان کے ہمارے دادا مرہوم عمد عرخان ملے اس وقت ہوتے تھے جیسے مسلم لے اسمبلی کہتے تھے اس کے ممبر منتخب جبکہ بیری پیدایش جو ہے ان کے بعد ہوئی وہ انیس سو ایک ون جانے پہلی مرتبہ پاکستان کی پہلی دستور سار اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے بکھر سے یہ عزاز آسل ہے تو یہ ہمارے عمد عبدالخان کو عزاز آسل آئے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پہلی جو دستور سار اسمبلی تھی اس کے وہ ممبر منتخب پھر سکتے تھے آرام کی خدمت کر سکتے تھے بکھر کے حوالے سے انہوں نے جاری رکھی جس کی مثال اگر کو ان کے وقت کا بزر زندہ آئے تو آج بھی کہتے ہیں کہ محمد عبدالخان ایک وہ شخصیت تھے جن کے دل میں بکھر کے لوگوں کا در تھا اور بکھر کے لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کر جاتی تو ان کی وفات کے بعد ان کے دوران اس دوران ڈسٹک میہ والی تھا اور بکھر تصیل کر چکی بکھر نا نہیں بن چک اس وقت جنہی وہ ڈسٹک میہ والی تھا بکھر میہ والی کی تصیل تصیل جب وہ ایم ایم بن تو بعد میں ان کی زندگی میں میرے والی صاحب غلام حسن خان نوجوان حیثیت سے خان مرہوم حمد خان نے ان کو ساتھ رکھا اور انہی کی رہنمائی میں اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی زندگی میں بھی انہوں نے ان سے سیاست سیکھی اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات بکھر کی خدمات کرتے رہے اور بکھر کے لوگوں کی مسائل کا حل تھا وہ ساری جاری رکھا انہیں تو پہلی دفعہ وہ سکسٹی فائی میں انیس سو سکسٹی فائی میں وہ بکھر میسپل کمیٹی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب اس سے قبل وہ ممبر جرگا میہوالی بھی رہے دفعی کوسل کے ممبر بھی رہے اور چیئرمین مسمی کمیٹی انیس سو پینٹ میں بلا مقابلہ بکھر کے چیئرمین منتخب تو انہوں نے اپنی جو خدمات تھی وہ جاری رکھی اور جو ان سے ہو سکتا تھا شہری سطح پہ رولہ ریلی کے سطح پہ انہوں نے بھرتی دیانت داری اور امام داری سے لوگ جو خدمات تھی سار انیام دیتے رہے کتنے بھائی تھے آپ کے غلام حسن خان صاحب میرے والد صاحب دو بھائی تھے میرے والد غلام حسن خان ڈھانڈلا دوسرے بھائی محمود خان ڈھانڈلا تھے محمود خان صاحب زمین دارے کو سنبھال کرتے محمود خان صاحب کچھے کے علاقے میں زمین دارہ بھی کرتے تھے اور کچھے کے لوگوں کے مسائل وہاں ان کے صلح صفائیہ یا جیسے پنچہ ہوتی ہے وہ کرتے تھے زمین دارہ بھی کرتے تھے تو میرے والد صاحب سیاست کرتے تھے اور ممبر بیک گراؤنڈ میں نے عبدالخان سے شروع کیا جی تو میں اپنے والد صاحب کی زندگی میں میرے والد صاحب سن پینٹ کے بعد انیس سو ستر کا جو الیکشن ہوا یہ ڈسٹرک میاں والی کی تحصیل سی بکھر اس وقت ڈسٹرک میاں والی کے دو نیشن آساملل کی سیٹیں تھی ایک سیٹ تحصیل بکھر جو موجودہ اب زلہ ایک سیٹ یہ تھی اور دوسری سیٹ جو تھی وہ عیسیٰ خیل تحصیل اور میاں والی تحصیل تھی وہ اس کی سیٹ یہ دو سیٹیں تھی تو انیس سو ستر میں میرے والد صاحب بکھر کی سیٹ سے جو اب زلہ ہے اس بکھر کی سیٹ سے ایمین منتخب انیس ستر تو الہاب آپ کے والد صاحب کا میاں والی میں کس کے ساتھ کس گروہ کے ساتھ تھا وہاں نواب صاحب کی زندگی میں تو سارا روکھڑی اور نواب صاحب تو نواب آپ کالاباگ کے ساتھ تھا نواب آپ کالاباگ کی فوتگی کے بعد وہاں دو گروہ بن گئے تھے ایک نواب ذات گان کا گروہ تھا اور ایک روکھڑی بکھر میں اس وقت نام تو تھے کیونکہ امار اللہ شانی 62 میں ایم پی اے بنے تو ہمارے والی صاحب نے ان کو مکمل مسئل سپورٹ کی انیز ستر کی الیکشن میں مرہوم آمن واز خان نیوانی وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑے اور میرے والی صاحب ایم اے کا الیکشن لڑے تو اس پی نیوانی اور ڈھانڈا بھی اتحاد تھا انیسو ستھر خان مرہوم کیپٹن آمن واز خان ایم پی مرتخب ہوئے اور میرے والے صاحب محترم غلام حسن خان ڈھانڈا مرہوم ایم مرتخب ہوئے اسی سلسلہ چلتا رہا پھر جو پانچ سال کے بعد تیڈیور پورا ہو تو دوبارہ جب انیسو ستتر میں غال بن جا اس سے پہلے الیکشن ہوئے تو پھر دوبارہ میرے والے صاحب امین منتخب روئے بکھر کی سیٹ جو اسمبلی صرف دو تین ماہ چلی اس کے بعد وہ اسمبلی ختم ہو میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز خان صاحب انیسو اناسی میں شروع کیا یعنی سیونٹین نائن میں اپنے والے صاحب کی زندگی میں پہلی دفعہ ممبر زلہ کانسل بلا مقابلہ بکھر اسو تین یونین کانسل کا ایک حقہ تھا جس میں پورے زلہ میہ والی سے اس وقت زلہ میہ والی تھا دس کانسل میہ والی تھا تو وید میں تینوں تسینوں میں سے بکھر عیسی خیال اور میہ والی سے وید میں اللہ کی مہربانی اور اپنے بزرگ کی محنت اور دعاوں سے اللہ تعالی کی مہربانی سے میں وید ممبر ڈسٹرک کانسل منتخب ہوا بلا مقابلہ میں عوالی تھا پھر 82 اس میں 89 میں میرے والد مجلز شورا کے ممبر سے مجلز شورا کے ممبر رہے اور جب ڈسٹرک بننے لگی جنرل زیاؤلہ اس وقت صدر پاکستان تھے میرے والد مجلز شورا کے ممبر یہ بھی ہمارے خاندان کو دو تین چیزوں کا اعزاد حاصل ایک تو ہماری سیاست کا آغاد پاکستان بننے سے پہلے شروع ہوا اور پاکستان کی دستور سعاد اسمبلی کے پہلے ممبر محمد دفضل خان ڈھانڑلا بنے پھر ستر کی اسمبلی میں احمی نے میرے والد صاحب بکھر سے بنے پھر یہ بھی عزاز آیا کہ بکھر سے میرے والد صاحب ہی کو ان کی شرافت ان کی دھیانتداری کی وجہ سے مجلز شورہ کا ممبر بنائے اور وہ مجلز شورہ کے ممبر ہے یہ ہمارے خاندار کو عزاز حاصل ہے تو جب یہ ظلہ بن رہے تھے اب کافی لوگ کہتے ہیں کہ ظلہ ہم نے بنایا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بیعث نہیں ہونی چاہیے بس ظلہ بن گیا لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ بھائی ہیں آپ کے سامنے یہ بالکل کلیر کہنا چاہتا ہوں اس پہ کوئی بھی ٹیویڈ کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں کوئی تنقید نہیں کر رہا میں کسی لیکن جو حقائق ہے میں وہ سیونٹی نائن میں ممبر ظلہ کو حصل بنا میں سمجھ دار تھا ہر چی سمجھ تا میرے والے صاحب نے اس وقت کے ایسی بکھر کو کہ پورے ڈسٹرک بکھر کی چاہے لوکل دیہاتی عبادی ہے شہریوں کی عبادی ہے چکو کی عبادی ہے اس کا مور مجھے پورا ریکارڈ بتاؤ کہ اس کی زمین کتنی ہے یہ ہم ٹیکس کتنا دیتے ہیں ہم ریونیو کتنا دیتے ہیں ہماری ٹوٹل تحصیل بکھر کی عبادی کی مجھے آج تک یاد ہے تو میرے والے صاحب نے یہ سارے تحصیل کے تمام موازیات کی اور تمام سیٹیز جو ہر موزے کی کتنا ریونیو آئے کتنی اس کی عبادی آئے کتنا وہ ریونیو دیتے ہیں تو ٹوٹل عبادی جو ہماری تھی وہ جو باقی ساتھ ذلے بنے اس وقت ان میں سے ہماری عبادی بھی ان سے زیادہ تھی کم نہیں تھی تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بطور مجلس شورہ کے ممبر میرے والے صاحب نے جہاں سات اضلاع بنے اس میں بکھر ذلہ بھی ان سات اضلاع میں میرے والے صاحب کی ریکمنڈیشن پہ بنے یہ ریکارڈ پر بھی موجود ہے یہ عوام کو بھی پتا ہے اور اس وقت میرے والے صاحب کے علاوہ گورنمنٹ میں زیادہ حق کو ریکویسٹ کر کہ جی اگر کوئی اور ذلہ بنے تو یہ بکھر بھی انہیں جیسی عبادی پہ محیط ہے بلکہ ان سے زیادہ ہے کم نہیں ہے تو آپ مہربانی کریں بکھر کو تو اس وقت جو سات ذلہ اکٹھے بنے سے ان میں سے میرے والے صاحب کی گزارش میرے والے صاحب کی کوششوں سے یہ بکھر ذلہ ایڈی ٹو میں بنے اس وقت بھی آپ کا اتحاد روکھری گروپ کے ساتھ جی روکھری گروپ کے ساتھ تھا اور اس وقت کے چیئر مین ذلہ کوصل جو سیونٹی نائن میں منتخب ہوئے تھے وہ ملک امان اللہ چینہ بنے جب ایٹی ٹو میں ذلہ بنا تو ہم کچھ ممبر بکھر کے تھے وہ تصیل بکھر سے تعلق بکھر جس بنے ساتھ بکھر میں آرہ جو دو تصیلوں کے تھے وہ مین والی پھر دوبارہ دونوں ذلوں کا رکشہ ہو تو وہاں پہ غلام شبیر جو یا پھر دوبارہ بنے بکھر کے پہلے چیئرمین مل غزنفر خواہر مرہوم چیئرمین ذلق وصل بکھر ان کا اتحاد کس گروپ تھا میرے والے صاحب نے ان کو ریکمنٹ کیا اور میرے والے صاحب کی ریکمنٹ پہ ہم سب دوست نے کیونکہ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ چھے مبران جو تھے وہ مخالف گروپ کے تھے اور چھے نو مبر تھے تو چھے مبران نے ہم ہم سب نے مل غزنفر کو چیئرمین ڈسٹی کو سب بکھر بکھر اس وقت اپوزیشن یعنی آپ کے مخالف سیاسی میں کون لوگ کے اس وقت خنار خیل تھے شہانی سہبان تھے اور یہ نوانی یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے ہم ڈھان لے اور خواہ اکٹھے تھے پیلا چیئرمین زلہ کون سال وہ بھی آپ کے والد ساتھ کی نیشن پہ مل غزنفر خواہ میرے والد صاحب کی کوششیں اور مرہوم الحاج عبدال ستار خواہ مرہوم ان کے دیرے پہ یہ فیصلہ ہوا مرہوم ملک عبدال ستار خواہ جو تھے تو مل غزنفر کا اور میرے والے صاحب اور الحاج ملک عبدال ستار خواہ ان تین بندوں نے بیٹھ کے عبدال ستار خواہ کے دیرے پہ فیصلہ کیا بکھر کا پہلا چیئرمین جو ہے مل غزنفر کو بنایا جائے یہ تجویز دی ملک عبدال ستار خواہ مرہوم نے اور میرے والے صاحب نے اس تجویز کو مانتے ہوئے مل غزنفر کو جہاں میٹنگ کر کے ان کا انہاؤس کیا گئی ہمارے طرف سے پھر الیکشن ہوا اور کامیابی ہوئی اور مل غزنفر پہلے بکھر کے جنگے اور آپ سیاست میں ہیں اور آپ کے باقی بھائی تو اس وقت میرے بھائی چھوٹے پڑھتے تھے جی ڈاکٹر عفضل خان بھی پڑھتے تھے تو میں ہی اور میرے قزن ہیں جی اقبال خان ڈھانڈلا عزیز اللہ خان ڈھانڈلا مرہوم عثان اللہ خان صاحب ڈھانڈلا تو وہ میری سرپرستی بھی کرتے تھے میری امداد بھی کرتے باقی ان سے باقی چھوٹے تھے کوئیز ادارہ کرتا تھا کوئی پڑھتا تھا یہ چار پانچ گھرانے کے انہوں لوگ جو تھے میری مدد کرتے تھے میں تین مرتبہ ممبر زلق عثل ایک مرتبہ ممبر زلق عثل 79 میں ممالی اور دو مہتبہ 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 اس کے بعد میرے والد صاحب 84 میں مہتبہ ہو میرے سر پہ یہ ذمہ داری بھی آئی اور میرے سر پہ یہ سیاسی گھریلو بھی تمام ذمہ داری مہتبہ آئی تو میں نے والد کی جدائی کے بعد ایک خلا تو پیدا ہوتا ہے لیکن میں نے اس خلا کو برداشت کرتے ہوئے اپنے قبیلے اپنے خاندار اپنے بھائیوں اپنے رشتداروں کو بھی سنبھالا دیا اپنے اس وقت کے میرے والد صاحب کے جو گروپ تھے دوست تھے ان کو بھی ساتھ رکھا اور 82 کا 85 کا جو الیکشن تھا تو میری بزرگ عثان اللہ خان ڈھان اللہ بھروب نے فیصلہ کیا کہ ام اے کا الیکشن جو ہے وہ امان رشانی لڑے اور ایم پی اے کا الیکشن جو ہے وہ پر اترا لگے تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد ام اے دو دفعہ رہے ہیں مجلس شورا کے ممبر رہے ہیں اب تازی ان کی فوت گیا آپ کو یہ ہمدردیاں ملیں گی ہمدردی کا ووٹ ملے گا لیکن میں نے ایک ہی بات کی میں کہ ہمارے خاندان میں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہمارے خاندان میں اس وقت جو بڑا فیصلہ کر دے تو ہم اس کیا ہیں کہ امان اللہ خان شہانی اہمین ہی لڑیں گے اور ملک نظیر اترا بکھر کسی کے امپی لڑیں گے میں ان کے فیصلے کا پابند ہوں کیونکہ وہ میرے والد کے بعد وہ میرے بزرگ ہیں میں ان کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے میں الیکشن میں کوئی حصہ نہیں اور اور میں نے امان اللہ خان شہانی مرہوم اور ملک نظیر اترا مرہوم کی بھرپور کمپیئنٹ چلے بھرپور جو مجھ سے ہو سکتا تھا امداد کی اور اللہ تعالیٰ نے کی مہرمانی سے وہ دونوں کام اور ان کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں کون ان کے مقابلے میں امان ممتاز مرہوم امید بارد اس کے بعد ایٹی ایٹ میں جب دوبارہ الیکشن ہو گئے اس میں مجھے عیسان اللہ خان نے حکم دیا میرے بزرگ زندہ سے اس میں کہ آپ نے سبائی اسمبلی کا الیکشن رہنا ہے بکھر دیسی تو اس وقت ایٹی ایٹ میں میں ان کے حکم کے مطابق سبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اللہ تعالی نے مجھے کام جاتی تھی میں ایٹی ایٹ سے دال بائیس مہینے کی وہ اسمبلی چلی تھی بائیس مہینے کے بعد اسمبلی ڈیلا رہو گئے تو میں ایم پی رہا پھر دوسری مرتبہ میں انیس سو نوے میں ایم ایم کا الیکشن لڑا اور اللہ تعالی نے مجھے ایم ای کا کامیابی تھی میں ایم ای کا الیکشن جیتے ایم ای ایم ای متخیب وہ اسمبلی بھی پچیس ماہ چلنے کے بعد پچیس ماہ کے برا پھر جو جن دو جات تھی ہم نے جاری رکھی تو نائنٹی تری میں جب الیکشن ہوا تو میں نے اس وقت بھی ایم ای کا الیکشن لڑا لیکن اس وقت میں الیکشن ہار کی پھر میں رشید اکبر خان جیتا یعنی انیس سو نوے میں رشید اکبر خان مجھ سے ہارے انیس سو تریانوے میں میں ان سے ہار پھر انیس سو ستانوے میں جب الیکشن ہوئے تو پھر رشید اکبر خان اور میرا مقابلہ تھا پھر میں دوسری مرتبہ رشید اکبر خان سے انیس ستانوے میں الیکشن جیت کے ایم این میں متخب یعنی میں انیس سو نوے اور انیس ستانوے میں دو مرتبہ ایم این نیشن اسمبلی کمیمبر متخب ہو اور اتحاد آپ کا شہانی اور آپ کا اتحاد شہانی اور ہمارت انیس سو نوے میں مرتبہ اور ہم تھے انیس ستانوے میں بھی شہانی اور ہم تھے انیس ستانوے بھی شہانی اور ہم تھے تو بعد میں جو انیس سو نوے میں مرشلہ لگا مشرف دور میں تو وہ اس میں بھی ہم ثابت قدم رہے یہ میں بھول گیا کہ میں انیس سو ایٹی ایٹ سے لے کر جب میں نے سیاست میں حصہ لیا تو میں انیس سو ایٹ میں بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا بطور میں انیس سو نوے میں بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا میں انیس ستانوے میں بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب مسلم لیگ نون جو کہ میں نے پیتیس سال کا عرصہ چاہے مسلم لیگ نون پہ اچھا وقت رہا بھی میں ان کے ساتھ رہا ان پہ کوئی برا وقت رہا بھی میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا میں نے اپنی زندگی کے پیتیس سال مسلم لیگ نون یعنی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے ناظرین لیتے ہیں تھوڑی بریک انٹرویو کا سلسلے کو آپ یہ کارٹی نور رکھیں گے بریک کے بعد پیر حاضر ہوتے ہیں زفر خان زفراللہ خان ڈھنڈلہ صاحب کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا آپ دیکھتے رہے تویلیو نیوز اور انشاءاللہ یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے ناظرین ابھی آپ سابق سینیٹر اور سابق ایمین نے ڈھنڈلہ خاندان کے سربراہ اور عوامی خدمت پاس کے سربراہ محمد زفراللہ خان ڈھنڈلہ کی زبانی آپ ہسٹری آپ ڈھنڈلہ خاندان ڈھنڈلہ خاندان کا سیاسی پسے منظر آپ سن رہے تھے یہ پہلی کیسٹی نیکسٹو ہے دوسری کیسٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اب تک دیجئے گئے اجازت اسلام بلوچ کو اللہ حافظ